ایک جسٹس قلزار صاحب کے انڈر پائیپ رکنی پانچ رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں ان کہا گیا ہے کہ قاضی فائزیسا صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی مارفت کے تمام کیسز سے علیہ دہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیہ دہ نہیں کر سکے تو ہم ونس اگین ایک ریٹویٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیہ دہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں ملال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک ایفیکٹی ہے اس کے میں چاہوں گا کہ یہ دو تین منٹ میں اپنا جو مددہ ہے وہ بیان کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچیں اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے ثرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے مجھے تو کائی صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی لیکن کائی صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلوار کر دیا اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈسک بجانا نہیں تھا میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں تو میں یہ بات واضح کر دنا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹر میرے ہلکے کے جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد امین ہوں اس اسمبلی میں تھا اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر رہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس کو آج کے دن تک جس کو آج کے دن تک اپنے ہلکے میں نہیں جانے دیا گیا مجھے دکھ ہے ان ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹروں کی دن رات محنت کا کاوشوں کا جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا اور وہ نظریہ کیا تھا وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا عصہ ہوں میرے پہ میرے پارٹی لی امران نے اعتماد کا اظہار کیا میرے پہ امران خان نے اعتماد کا اظہار کیا اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے ہلکے کی عوام نے کیا تھا میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا وزیر اعظم امران خان کون بچائے گا پاکستان امران خان اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے میری بھی باتیں ہیں ملک صاحب بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ میری ڈیڈران بات کر چکے اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیٹتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا میں میں واحد دوسرا ہے میں نے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوشٹر ایک نیا حوصلہ ایک نیا حیمت میں دی اور اللہ تعالیٰ کے فلد و کرم سے مجھے ہی نہیں اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے صدا اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا میرے پہ اس وقت آج کے دن تک سنتالیس ایف آئی آرز ہیں میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایمینے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے ہلکہ اپنے زیادہ گجرہ وزہ میں نہیں جا سکا صرف مقصد کیا ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر عمران خان کے ایمینز ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے کہ ایک سیٹ کیا ایسی ہزاروں بھی سیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایمینز ایم پی ایز سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے بڑی میربانی شکریہ ایک آمیر صاحب ایک منٹ ایک آمیر صاحب ایک منٹ یہ آمیر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ نہیں میں یہاں سوگا قاضی فائد جیسا صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور ایسا ساتھ ہماری پارٹی کی اگزیسنس کے حوالے سے ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسے سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی یہ اپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقا قانونا کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں ہم نے پھر بھی قانون کے اعترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی وصول بھی نہیں کی آپ ہم سے جب ہمارا بیٹھ چھین لیتے ہیں اس کے بعد جو فیصلوں میں آپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ مناسب تھا ججز یہ کرتے آئے ہیں جس وقت اس قسم کا کانفیب کاب انٹرسٹ ہو جائے اس قسم کا چیز واضح ہو جائے ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے الادہ کر لیتے ہیں آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان پر ریکیوزل کے حوالے سے مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیرز کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا نہیں لی میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب طوری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچز کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ کیونکہ ہم کہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے بار بار کہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے بڑی زیادتی کی ہے آپ کو بینچز سے علیہ دا کر لینا چاہیے تھا دوسرا نکتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھی جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئیں بغیر نوٹسز دیئے ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار اٹھارا امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے بعد کاؤنڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے اس کے بعد ہمارے امی نیز وہاں پہ موجود نہیں تھے اور ان کی اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی جو آپ کو پتا الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے پولیس نے نہیں جانے دیا اس دورال مجھے یاد ہے وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے آئے یہ اور ہم دو تین لوگ الیکشن کمیشن کے آفیس گئے سیکٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے ویڈیو شیئر کی سیکٹری کے ساتھ میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی ایکشن لے مگر نہیں لیا گیا ہم یہ طبقہ کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان آروز کو سزا ملے گی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی آف کو نوکری سے فارق کرواتے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈیپٹی کمیسٹر کو نوکری سے فارق کراتے ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کہ اوپر تک جو جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور تھپے لگانے میں وہ تھا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی یہ جو ٹو تھرڈ دلانے کے حوالے سے منڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکشن کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا یہ ان کی ذمہ داری ہے اتنا بڑا الیکشن کمیشن اتنی بڑی بڑی تنخواہ ہیں اتنی مراد پورے پانچ سال بعد ایک الیکشن یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دل نہیں تھے کوئی حلدے جلدے تھے صحیح یہ حلدے جلے بھی نہیں آخری بات کروں گا لیاقت چٹھا ہی سی کہ پانسی لگانی چاہیے پتہ ہے نہ آپ کو یاد ہے آپ دوستوں کو ایک آدمی کہتا ہے کہ دو بندوں کو آپ پانچی لگا دیں جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا بھی ذکر کرتا ہے آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے کیوں وہ غائب ہے اس کو پڑیوز کریں اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام ایک کمیشنر لیول کا آدمی جو ہے چیف جسٹس جیسے بڑے ہو دیکھے ہو پر چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام سو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ بروٹیلٹی ہے یہ بدماشی ہے اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں عوام کو مجبور کر رہے ہیں ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہیں وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں اور وہ لیجسلیشنز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداعوں پہ اپنے ان روئیوں پہ یہ جو ڈکٹوٹیریل ایٹیچوڈز ہیں ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے مت انتشار یہ لوگ کہتے ہیں انتشار انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے ججوں کے فیصلے بولتے ہیں اور یہ فیصلہ تو جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں ایک ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن دلے ہوں گا اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لے گا ایک بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں میں بات کی وقاس صاحب نے سب نے شبلی صاحب نے بریسٹر گوھر صاحب نے رہو صاحب نے کہ چیف صاحب آپ سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں آج تک آپ نے جتنے فیصلے کی ہیں ان فیصلوں میں نہ کوئی انصاف ہے نہ کوئی قانون ہے نہ اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں ان میں تاثب ہے ذاتی اناد ہے پسند نا پسند ہے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ بھاشن دیتے ہیں عدالت میں بیٹھ کر ہم نے آپ کے کئی کیسے سنے ہیں کہ آپ بڑے اصولوں کی بات کرتے ہیں اصول یہ بنتا تھا کہ جب آپ نے بلہ ہم سے چھینا ہم سے سپیشل سیٹ کے مقدموں میں آپ ہماری مخالفت میں تھے آج پھر آپ نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا اصول یہ بنتا ہے آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے آج آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہاں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں ہم آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں پوری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے درپے ہیں لیکن اللہ الحق ہے ہر جگہ پر فیصلہ حق کا ہوتا ہے سچ کا ہوتا ہے خدارہ آپ آج ہیں کل چلے جائیں گے آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت نئے آنے والے چیف جسٹس کا نوٹفیکشن کریں اور اگر کوئی اس طرح سے ٹو تھرڈ بنانے اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن کسی کی کی گئی تو ہم اس کی مضامت کریں گے محاسبہ کریں گے پورے زور سے اس کو روکیں گے اور ساتھ ہی آخری بات ہمارے حاجی امتیاز ایم این اے صاحب جن کا جمعہ والے دن نو تاریخ کے جلاس کے لیے سپیکر نے پروڈیکشن آرڈر جاری کیا ان کو اسمبلی میں جلاس کے لیے حکومت نے پیش نہیں کیا جھوٹ بولا جھوٹ بولا اب تیرہ تاریخ کل کے لیے ایوییشن کے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے ان کا پروڈیکشن آرڈر جاری کیا ہوئے لیکن ان کو کل پیش نہیں کیا جا رہا یہ اتنا ظلم اور بربریت ہے یہ ظلم کی سیاہ رات ہے آخر ایک دن انشاءاللہ اس کا صبح ہونی ہے صبح ہونے اور کل رات سے تیرہ اگست کی شام جو پوری قوم ایک ریلی منانا چاہتی ہے آزادی کی ریلی اپنے جذبات کے ازار کرنا چاہتی ہے جو میں پاکستان کے اوپر کل سے پنجاب میں فستائیت گھنڈا گردی بربریت کا ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ڈور ناکنگ ہو رہی ہے رات گئے تک سیکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کہ کیا یہ قوم اپنی یوم ازادی بھی بنائیں چودہ اگست بھی نہ بنائیں میں یہاں پر خاص طور پر اپنے بھائی بلال جہاز صاحب کو اپنے امنیز اور احمدیز کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہوں ہم سب پوری پارلیمانی پارٹی تاریخ انصاف آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا اور آپ کے ایک لاکھ ستنہ ہزار بوٹرز ہیں جو آپ کو منڈیٹ دیا ہے انشاءاللہ وہ منڈیٹ اس اسمبلی میں ضرور بول لے گا اور آپ پارٹی کے جیرمین بھی ہیں اور ایک اچھے لائے بھی ہیں ایک سیکنڈ تو کیا آپ جیسے صاحب پاکستان کی طاور نہیں کروا سکے کہ وہ ڈریکٹری کمیشنل جو آپ کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے تھے جو آپ کے سولہ ایم پیو تھری ایم پیو کے آرڈر جاری کرتے تھے انہی کو جس سے ایٹرنر آفیسر بنا دیا گیا اور انہوں نے یہ آپ لوگوں کے کاغذہ دن نامزد کی مصرد کیے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کے بحالوے انہی انہی لوگوں کے پاس وہ آہ گوٹ کی پرچیاں تھی تو کیا وہ جنہوں نے انترہ کچھ کیا وہ امین ہو سکتے ہیں اور ان کے ان کے اوپر ان کو آپ باور دیکھیں وہ ان سے آپ کو کیسے انسان مل سکتا ہے الیکچر کمیشنل سے جس نے آپ کو فورٹی فائی و فورٹی سیلن بھی چین کیا دیکھیں وہ الیکشن کمیشنل پہ ہم بارہا کہچکے اور یہی آروس پہ ہمارا موقع بڑا کلیر ہے کہ آروس جیوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے ریادر دین اگزیکٹیو سے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور ہم نے ان کو یہ موقع پہلے سے پیش کر دیا تھا ہمارا کسی آرو پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا ابھی کاؤنٹنگ والی پراسس کو بھی آپ کو کہا ہم بہت وہ کا ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ ایک جو لودرہ والی سیٹ ہے ویڈن فور آورز انہوں نے یہ لاکھ ووٹ کہیں کہ ہم نے کاؤنٹ کر دیے اور ٹا پہ لگا کہ چودہ آزار ووٹ ون ایک لاکھ چونتیس ہزار سے کم کر کے ایک لاکھ بیس ہزار پہ لے ہیں اور کہتے ہیں جی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے اور الیکشن کمیشن سوتا رہا اس لیے الیکشن کمیشن ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے بیعاب سے خان صاحب کے بیعاب سے ان کے خلاب ریفرنسز بھی فائل کریں گے تو اس پہ ہمارا کوئی اعتماد ہے دور صاحب یہ بتا ہے کہ سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم مران خان صاحب جیل میں اور باہر کے موالک ملک میں انویسٹ کرنے سے کاثر ہیں اور جس سے ملک کا نقصان اور عام آدمی میں گائی میں پسرا ہے اس سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے یہ عوام کو کوئی ریلیم نہیں دے سکتی نہیں دیکھیں جہاں تک جیجزیں ہم نے جیجز کو حادی تنقید نہیں بنایا ہم نے ایک موقع پر رکھا ہوا اور وہ یہ کہ اس ڈیسیجن سے ہمیں مایوس ہی ہوئی اور ہم یہی کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے چاہیئے تھا اس کو لارجر کینویس میں دیکھتے کہ بیکرین اور سپریم کورٹ کی ججمن اگر آپ اٹھا لیں اس میں سارے افیکٹس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے اس لیے کہ اس لیے ہم نے کسی ججز پہ نہیں کیا ہم یہ کہہ رہے کہ اگر آپ اوہرحال دیکھتے ہیں تو ہمارے انمینیز نے تو پیٹیشن نہیں فائل کرنی اب تو ٹائم بارڈ ہو گئے یہ تو پیٹیشن فائل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو ٹائم بیونل جا چکے ہوں سپریم کورٹ سبسیکونٹ ایونٹس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی ڈائریکشن دے دیتی ہے ٹائم بیونل کو کہ ری کاؤنٹنگ کا پہلے پیصل آپ کر لیں اس لیے ہمارا یہ موقع پیٹی آئی کی پریس کانفنسز وہ کچھ اشتہ رہتے اپنے پارلیمنٹ کے باہر بگا تو نوٹفکیشن جاری کیا جائے اور ابھی بھی اس کا زدرہ عامر صاحبہ میں کیا کہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں کے پیٹی آئی کی خواہش ہے کہ جلد یہ نوٹفکیشن اور منصور علیشہ جلدی آئیں کل منصور علیشہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی علاقہ سے میں نے ان سے کہ جلدی مکمل کنٹرول میں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے نہ بھی لو یا پھر اس سوالے سے جلدی کا نوٹفکیشن کسی بھی اس سوالے سے میرا نہیں نہیں ہے جب اس ان کو خود منصور علیشہ کوئی سوال کریں وہ دیکھیں ہم نے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی اسمبلی میں بات کی تھی اور پرسو جو ہمارے الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقع برک لیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ ٹو ترڈ میجاریٹی حاصل کر رہے ہیں آپ ایکسٹنشن دینا چاہتے ہیں آپ ٹو ترڈ میجاریٹی لے کر کہ آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسپر کرائیں تو قاضی فائیسس صاحب ہم نے یہی کہا تھا کہ ایٹی سیون ڈیز بیپور دی ریٹائرمنٹ بندیال صاحب کا ان کا نوٹفیکشن ہوا ہے اور اسی حکومت نے اسی وزیری قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دے تاکہ یہ میٹر ختم ہو جائے اور ساتھ ہے سپریس صاحب اسی تقریر میں مسور علی شاہ صاحب نے تقریر کی اور انہیں کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درامت ہونا چاہیے انشاءاللہ اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لئے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے اور پھر اس کو دیکھ لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس کے بعد اگر حکومت اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتی تو کانونی طور پر ہم کیا آپشن دیکھیں انشاءاللہ اس پر عمل درامت ہوگا ہم نے چیپ جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہیں کہ آپ میناریٹی میں صحیح لیکن آپ چیپ جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائی گی اس کے نوٹیپکیشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلانیں یہ تا آٹھ فروری کے الیکشن کو جوری کروا پھر بھی یہی تا ریزر سیٹیں لے لیں اب ریکاؤنٹنگ میں آپ نے وہ مقاصد حاصل کرو تو ہم ان تینوں کے خلاف ہیں اور ہم کہہ رہے کہ انشاءاللہ عوام کی جو آہ 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 روشنی ڈالیے گا ایک تو اگر کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ امت کی گنیاٹوں پہ دے گی اور آپ نے ابھی انصاف کا تذکرہ کیا کہ حیصلے من گڑھ ہوئے اگر ملفرز کسی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو انصاف کو کہاں کھڑا دیکھیں اگلے دور دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ سے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلمان کو بھی ایون آسل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک سٹرکچر آف دی کنسٹیوشن ہے جس میں انڈیفینڈنس آف دی جوڈشری ہے وہ چینج ہو یہ انڈیفینڈنس آف جوڈشری پہ بڑا آثر کرتا ہے اگر آپ ججز کو ایکسٹینشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمتیں اس میں آؤ تفسیح کرو پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ ججز سائیوان سپریم کورٹ کے سکسٹی فائیو پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں وکلا مومن نے بھی انانونس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی یہی کریں شکریہ بہت محفظ